بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے آزر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان زورڈک سائنس کے بارے میں جو بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں اب اکثر یہ دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ نخرے کرتی ہیں ایسا بلکل نہیں ہے نخرے مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں بچوں میں بھی پائے جاتے ہیں اب تو جو بڑے بزرگ ہیں نا گھر کے وہ بھی نخرے کرتے ہیں تو ایک جنرل الانیلسیز ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برجہ حمل والے ایریز والے لوگ جو ہیں کیا یہ واقعی حقیقی طور پر نخرہ کرتے ہیں تو جناب ایریز والے کچھ چیزوں میں نخرہ کرتے ہیں جیسے کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اپنے اصول کے مطابق چیزوں کو اگر اس کے اصولوں کے مطابق چیزیں نہ ہوں ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ نخرے جو ہیں وہ بلکل کرتے ہیں برجہ سور والے ٹارس والے لوگوں کو دیکھیں تو یہ لوگ جناب کافی نخرے کرتے ہیں لیکن اگر ان کو تھوڑا سا ڈانٹا جائے نا تو یہ اس کے بعد نخرے کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر اس کے بعد جمنائی والوں کو دیکھیں تو جمنائی والوں کے اندر نخرے کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ کچھ حد تک پائی گئی ہے کوئی اتنے زیادہ نخرے نہیں کرتے لیکن ایک چیز ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے کامیابی میں کوئی بھی شخص رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو ان کے اندر زد کا پہلو آ جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ تھوڑے سے نخرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا پھر کینسیریانز کو دیکھیں تو کینسیریانز کے اندر بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنے نخرے کرتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مائے سن رہی ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کے بچے کینسیریان ہیں تو وہ کتنے زیادہ نخرے کرتے ہوں گے کہ ہمیں ٹائم پہ کھانا چاہیے ٹائم پہ روٹی چاہیے ہمارے کپڑے اس طرح نہیں ہیں باقی دنیا کے لیے چاہے وہ جو مرضی ہوں لیکن گھر میں بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں برجہ اسد والوں کو دیکھیں تو جناب برجہ اسد والے جو ہیں ان کے اندر یہ کوالیٹی جو ہے نہ ہونے کے برابر پائی گئی ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے اگر وہ ان سے چھن جائے اور وہ چیز یہ ہے کہ وقت کی پبندی اگر وقت پہ چیزیں ان تک نہ پہنچ رہی ہوں تو یہ پھر اس طرح سے نخرے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ٹائم پہ نہیں کیا تھا تو اب جناب ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے پھر اس کے بعد برجہ سملہ کو اگر ہم دیکھیں تو برجہ سملہ والے لوگ ان کے اندر بھی نخرے کرنے کی کوالیٹی کافی زیادہ پائی گئی ہے اور اتنے نخرے کرتے ہیں اتنے نخرے کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جناب بس کر دیں برائے مہربانی سنجیدگی تھوڑی سی اکتیار کر لیں پھر اس کے بعد لبراز والوں کو اگر ہم دیکھیں تو لبراز والوں کے اندر نخرے کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی 30% نخرے کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے پیاروں سے غیروں سے نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا نخرے اور موڈی ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں برج اقرب کی تو جناب برج اقرب والوں کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ کم پائی گئی ہے کہ یہ بالکل بھی نخرے نہیں کرتے بلکہ تنقیز زیادہ کرتے ہیں نخرے اگر ان کے دیکھیں تو اگر کوئی مل ہے یا فیمل ہے تو ہمیشہ اسی سے دور رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اقرب کی سیجیٹریس کی تو سیجیٹریس والے لوگوں کے اندر نخرے کافی زیادہ پائے گئے ہیں یہ لوگ بھی بہت زیادہ موڈی اور چوزی ہوتے ہیں اپنے کام اور اس کی سنجیدگی کو نویت کو لے کر پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں برج اقرب کی کیپریکون کی تو کیپریکون والے لوگ بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں اور اگر والدین مجھے سن رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے جو بچے کیپریکون ہیں وہ کتنے زیادہ موڈی ہوتے ہیں نخرے کرتے ہیں اور نخروں میں تو زد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی ایج کے اندر بھی یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ پائے گئی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں برج اقرب کی اقرب کی تو اقرب والے لوگوں کے اندر جناب یہ کالٹی بلکل بھی نہیں ہوتی بلکل لکھریں نہیں کرتے بہت سموت رہ کے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں پائیسیز والے لوگ ان کو اگر ہم دیکھیں تو پائیسیز والے لوگ کے اندر بھی نخرے کرنے کی کوالٹی پائی گئی ہے اور جناب ان کے نخرے جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی اکثر چھو جاتے ہیں تو پائیسیز والے لوگ تھوڑا سا اپنے نخرے کرنے کی عادت پہ کمپرومائز کریں یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ نے جنرل انیلیسس کے لئے لیا ہوگا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی